بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شیطان ایک عالم دین سے کتنا ڈرتا ہے شیطان کو ایک عالم دین سے کیا نقصان ہے عالم دین کے فضائل بے شمار ہیں اور شیطان عالم دین سے بہت ڈرتا ہے ایک عالم دین شیطان پر ہزار عابض سے زیادہ بھاری ہے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ شیطان کا دعو عالم دین پر نہیں چلتا شیطان نے ایک دن پانی پر اپنا تخت بچھایا اور اپنے شاگردوں سے پوچھا آج تم لوگوں نے کون سا کام انجام دیا ہے ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہا کہ میں نے دو شخصوں میں لڑائی کرا دی شیطان نے کہا تم نے اچھا کام کیا دوسرا کھڑا ہوا اور وہ بولا کہ میں نے ایک شخص کو شراب نوشی میں مبتلا کر دیا شیطان نے کہا تم نے بھی اچھا کام کیا تیسرا کھڑا ہوا اور وہ بولا کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا شیطان یہ سن کر اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے تم نے سب سے اچھا کام کیا دوسرے شاگرد تاجم میں پڑ گئے شیطان نے کہا اگر وہ طالب علم عالم دین بن جاتا تو ہم کبھی اس کو بہکا نہیں سکتے تھے آؤ میں تم سب کو تجربہ کر کے دکھاتا ہوں شیطان ایک گدھے کو اچھی طرح سجا کر رات کو ایک عابد کے دروازے پر گیا اور کہا کہ تم نے بہت عبادت کی اللہ کو پسند آیا میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے اللہ نے تم کو میراج کرانے کے لیے آسمان پر بلایا ہے وہ عابد خوش ہو گیا اور گدھے پر سوار ہو گیا شیطان نے اس گدھے کو لے جا کر دور کہیں جنگل میں چھوڑ دیا وہ عابد رات بھر جنگل میں پھرتا رہا صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شیطان نے اسے دھوکا دیا ہے پھر وہ شیطان اپنے شاگردوں کو لے کر گدھے کے ساتھ ایک عالم دین کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی اندر سے آواز آئی کون شیطان نے کہا آپ علم دین حاصل کیے عبادت کیے لوگوں کو نیک راہ بتائے اللہ کو پسند آیا اللہ تعالی نے آپ کو میراج کے لئے آسمانوں پر بلایا ہے عالم دین نے کہا تم شیطان ہو مجھے دھوکا دینا چاہتے ہو اللہ تعالی نے ہمارے نبی آخری ان کو آسمان پر بلا کر میراج کر آیا وہ بھی آخری قیامت تک اللہ تعالی کسی انسان کو آسمان پر بلا کر میراج نہیں کرائے گا اتنا سننا تھا کہ شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے شاگردوں سے کہا دیکھا تم نے اس عابد کو آنے واحد میں بہکا لیے لیکن اس عالم دین کو نہ بہکا سکے محترم بزرگو اور دوستو علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے اس لئے اپنے خاندان والوں کو اپنے اولاد کو علم دین سکھائیے علم دین کی تعلیم دیجئے تاکہ شیطان کے مکرو فریب سے بچ سکے سنت مصطفیٰ پر چل کر اپنی زندگی گزار سکے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے